اسلام علیکم ویورز ورڈ ایڈوینچر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ پاکستانیوں کے میٹھے بکوان وہ جہاں بھی چاہے چلے جائے اپنی روایات کو کبھی نہیں بھیولتے جو نانےوں دادیوں کے دور میں میٹھے بکوان پسند کیے جاتے ہیں وہ ان کی اولین پسند بنے رہتے ہیں یہ مزیدار دیسی کھانے نہ صرف اپنی لذت میں منفرد ہیں بلکہ حفظان سہت کے حوالے سے قوت بکش اور توانائی فراہم کرتے ہیں یہ ایک ایسی مکمل اور میٹھی ریس ہے جسے کوئی چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا چاولوں سوئیوں میوہ جات سے اور دودھ سے بنائی جاتی ہیں برے سے گیر کے اس مشہور میٹھے کا اصل گھر حیدر آباد سمجھا جاتا ہے عیدوں اور تہواروں پر شیر کھرمہ بنائی جاتا ہے ساگو دانا کھیر جنوبی ایشی ممالک میں خاص موقع پر بنایا جاتا ہے اور اس کو ناشتے کے ساتھ کھایا جاتا ہے یہ ساگو دانے اور دودھ کے ساتھ بنایا جاتا ہے اس کی لذت پڑھانے کے لیے اس میں چاول زافران اور پستے ڈالے جاتے ہیں یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ کیلشیوم اور آئرائن مہیا کرتا ہے بچوں کی نشنما کے لیے بہت اچھا ہے اور وستی پنجاب میں یہ تہواروں پر بنایا جاتا ہے اگر ایپ پر آپ کے گھر شاہی ٹکڑے نہیں بنتے کیونکہ شازو نادر ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں پر یہ نہیں بنائے جاتے ہوں گے یہ بریڈ پوڈنگ دودھ سوئیاں پستے پدام سے بنائے جاتے ہیں اپنے منفرید اور مزیدہ ٹیس کے ساتھ یہ آپ کو ذائقہ بھی فراہم کرتا ہے اس کو ڈبر روٹی کا مٹھا بھی کہا جاتا ہے سوئیاں پاستا کی ایک قسم ہے جس کا تعلق سپیگٹی کے گھرانے سے ہے لیکن کہ اس پیگٹی سے باریک ہوتی ہے یہ چینی سوئیے کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے جس میں خوبصورتی اور ذائقہ دینے کے لیے میواجات شامل کیے جاتے ہیں سوئیوں کو خاص موقع اور تقریبات میں بنایا جاتا ہے اگر ہم دیسی ناشتوں کی بات کریں تو سوچی کا ہلوہ اس کا ایک خاص حصہ ہے پاکو ہند بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں دو روز معمول سے لوگ ہلوہ پوری کا ناشتہ کرتے ہیں گرم گرم پوریوں اور ہلوے کا ناشتہ ہو تو کسی پاکستانی کا ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا ہلوہ پوری ایک بہترین اور مکمل گزہ ہے اور یہ دن بر چست اور توانہ رکھتا ہے اس میں شامل کیل بریز آپ کو توانہ اپراہم کرتی ہیں اور شوگر کی مقدار جسم کو مٹھاس اپراہم کرتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو کو آپ کو کافی مزے دار لگی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے بائی بائی ٹیک کیر اللہ حفیظ